سبسکرائب کیجئے عمل سب کے لیے چینل کو اور بیل آئیکن دوائیے لٹشٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے عمل کرنے سے پہلے آپ کا باوضو جسمی لباس کا آپ کو صاف ہونا ضروری ہے جب عمل آپ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے لوبان جو ہے آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے لوبان جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے دعا دینے کے کام آتی ہے خوشبک ہوتی تو وہ لوبان آپ کو رکھنا ہے رکھنے کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے بیٹھ جانا ہے مسلح بچھا کر کے قعب شریف طرف کو مہو کر کے پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ پھر اس کے بعد میں آپ کو قرآن مقدس میں جو ہے سورہ یونس ہے تو سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 آیت کو جو ہے آپ کو پڑھنا ہے اکی تیالیس مرتبہ یعنی کہ فورٹی ون مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر وہی درود شریف آپ کو پڑھنا ہے جو درود شریف آپ نے شٹارڈنگ میں پڑھا تھا اور وہ جو لوبان آپ نے رکھا تھا آپ نے سامنے لوبان کے اوپر جو ہے دم کر دینا ہے یعنی کہ پھونک دینا ہے کے بعد میں یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں فجر کے بات کر سکتے ہیں زور کے بات کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹیم ملے اس وقت میں یہ عمل کر سکتے ہیں تو لوبان کو جو ہے عشاء کی نماز کے بعد میں جو ہے آپ کو کوئلوں کی آگ جلانا ہے جلانے کے بعد میں لوبان کو بارک کرنا ہے بارک کر کے نہیں کہ اس کی جو دھنی ہے وہ اپنے جسم کے اوپر آپ کو لینا ہے لیتے وقت میں دوستو آپ کو جو ہے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ الفاظ آپ کو پڑھنا ہے یا قاہرو یا قاہرو کم سے کم تین منٹ تک آپ کو جو ہے اس کا دھوان لیتے رہنا ہے اپنے جسم کے اوپر اپنے شریر کے اوپر اور یا قاہرو یا قاہرو جو ہے آپ کو پڑھتے رہنا ہے دوسرا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ کو ہر نماز کے بعد یعنی کہ فجر کے بعد زہر کے بعد عصر کے بعد نشاء کے بعد ہر نماز کے بعد میں آپ کو سورے کوثر آپ کو پڑھنا جو آپ کی سکرین پر نظر آرہا ہے اس میں پڑھنکہ سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت آپ کو ہر نماز کے بعد شروع میں تین مرتبہ دروش شریف گیارہ مرتبہ سورے کوثر پھر اس کے بعد میں جو ہے آخر میں تین مرتبہ دروش شریف جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھنا ہے اس طریقے سے ہر نماز کے بعد میں آپ کو سورے کوثر پڑھنا ہے جس نے بھی انشاء اللہ العزیز یہ عمل کیا ہے رب کے فضل سے اگر اس کی شادی نہیں ہو پا رہی رشتے آتے ہیں ہونے نہیں ہو پاتے ہیں یا شادی میں رکاوٹے ہیں یا کسی بھی طرح کی بندشیں ہیں تو الحمدللہ ہر طرح کہ اس شادی کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اگر رشتے تیہ نہیں ہو پا رہے ہیں یا رشتے نہیں اپا رہے ہیں تو رشتے آنے لگیں گے الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت جلد شادی کا انتظام ہو جائے گا بہترین خاص کامیاب آزمت عمل ہے آپ بھی آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں تو دوستو ہمارا کام تھا یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے گا یہی ہمارے لئے آپ کے سب سے بڑی سپورٹ ہے کہ دل کھول کر کے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بڈن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا پسند آئے تو دل کھول کر کے لائک اور شیئر کر دیجئے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریبار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ